بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جواد باگر ویلاغ اور میں ہوں جواد باگر مریم نواز نے بڑی دھواندار تقریر کیا اور عدلیہ کو نشانے پر رکھ لیا ہے جب عدلیہ کو نشانے پر رکھا تو انہوں نے کہا عدلیہ کی عزت اس لیے ہوتی کہ عدلیہ کے فیصلوں میں انصاف ہو اور بھی بہت سی باتیں ہیں مگر یہ جو انصاف کی بات کیا ہے اور عزت کی بات کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ آپ کے پاپا جانی نے جو عدالت کا فیصلہ تھا اس کے کیسے پڑھخچے اڑائے پاکستان کی تاریخ میں شاید میاں محمد نواز شریف صاحب وہ واحد انسان ہوں گے جن کو قید میں بھی اتنا پروٹوکول ملا ہے کبھی وہ ہاسپیٹل ہوتے تھے کبھی وہ جیل میں ہوتے تھے کبھی ہاسپیٹل اور پھر اس کے بعد وہ باہر کی پرواز پکڑ لیتے ہیں اور آج تک وہ واپس نہیں آتے عدلیہ پر اگر اتنی ہی تنقید کی جاتی ہے تو پھر اس وقت آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے آج آپ نے سیٹ وقتار صاحب مرہوم کو بڑا یاد کیا اور ان کو کہا کہ جنت الفردوس میں جگہ دے ان کو آپ سلام پیش کرتی لیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے من کی بات کی تھی انہوں نے مشرف کے خلاف جو بات کی تھی اس کے بارے میں آپ بڑی خوش نظر آئی ہیں صاف صاف مطلب نظر آتا ہے کہ جب آپ کے حق میں بات ہوگی تو آپ بہت خوش نظر آئیں گے اب باپ کو ادھر سے لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے تو اس وجہ سے آپ بڑا ڈر رہی ہیں آپ نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن تو ہوں گے چلیں مریہ میں ایک حوالے سے تو مان گئی ہیں کہ الیکشن تو ہوں گے اور یہ عمران خان پھر بیٹھ کے روئے گا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا بات سیمپل سی ہے اور سادہ سی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان پنجاب تلے اڑے گا اسی چیز کا آپ کو ڈر ہے خیر مریم نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں کھلبلی کہاں کہاں مچ ہوئی ہے کھلبلی مچ ہوئی ہے وہ تقریر تو آپ کا میں نے ایک یعنی کے لائن سنا دی کہ مریم نواز نے جو کہا ہے ایک دو لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں باقی تقریر کا پوسٹ مارٹم آپ سوشل میڈیا پر گاہے بگاہے دیکھتے رہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے کن کن ہلکوں میں خلبلی مچ ہوئی ہے اور کون کون وزیر مشیر اس بلی کا بکرہ بن سکتا ہے وہ اب سامنے آنے والا ہے کیونکہ پیڈیم میں خاص اور پر پپلز پارٹی ہے اس میں مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کا بھی بیان سامنے آگیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بزرہ کے بیانات آنے جو شروع ہوتے ہیں جتنے بھی وزیر گھر بھیج دو الیکشن نہیں کروانا چاہتے صحیح دی سی بات ہے کہ بھیجنا ہے بھیج دو وزیراعظم نواز شریف کو بھی گھر شہباز شریف کو بھی گھر بھیجنا ہے تو بھیج دیجئے اگر یہی آپ نے ٹھان لیا ہے کہ بزرہ کو بھی گھر بھیجنا ہے یعنی کہ آپ عدالت کے آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں حالانکہ آپ نے کیا کچھ حربہ استعمال نہیں کیا آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا جب عمران خان کو آپ نہیں روک پائے تو اب آپ عدالت کے سامنے بھی آکے کھڑے ہو گئے ہیں حتیٰ کہ ایک آزاد آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے متنازے بنا دیا وہ کس طرح سے متنازے بنا دیا ہے کس طرح سے اس کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں حالانکہ وہ آزاد آئینی ادارہ مگر اس کو کس طرح سے متنازے بنایا گیا یہ آج آپ کو ویڈیو میں مکمل معلوم ہو جائے گا سب سے پہلے یہ سمجھ دیں کہ الیکشن کمیشن کا جو وقیل تھا وہ تھے عرفان قادر صاحب جو کہ صابقہ کی ٹارنی جرنل بھی رہے چکے وہ ان کے لیگل غالبا ایڈوائزر ان کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ اب شہباز شریف یعنی کہ قابینہ کی طرف سے جو بھی وہ فیصلے ہوتے تھے یا کوئی چیز پاس کی جاتی تھی کوئی چیز سٹیٹمنٹ بیانیاں وغیرہ بنایا جاتا تھا عرفان قادر صاحب وہ بناتے تھے اور پھر ادھر سے ریزائن کر کے سطیفہ جائے کہ آپ الیکشن کمیشن کے وقیل بن گئے الیکشن کمیشن کو یعنی کہ وفاقی قابینہ سے وہ چیزیں لیتے تھے وہ آ کے الیکشن کمیشن کو بتاتے تھے ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا کہ یہ چیزیں آپ نے ایسے ایسے پیش کرنی ہے اب یہ جب تمام چیزیں ایسے پیش کی جاتی تھیں تو الیکشن کمیشن اور حکومت یہاں پس میں ایک نظر آتے تھے واضح طور پر کہ ہم ایک ہیں مگر سپریم کورٹ کے جو کل کے فیصلہ ہے اس نے پڑخچے اڑا کر رکھ دی ہیں اس نے صاف صاحب بتا دی اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ نوی دن میں جا کے الیکشن کراؤ اس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ اس دن آپ کے کاغذات نامزدگی امیدواروں سے لیں اس دن آپ لسٹیں لگائیں اور اس طرح سے فوج کو بھی پابند کریں اس طرح سے وزارت دفاع وزارت خزانہ سے بھی کریں جبکہ انہوں نے بتایا کہ بیس ارب روپے آپ لوگو دے نہیں ہوں گے سیکرٹی خزانہ اب اس تمام چیز میں جو کل کا فیصلہ ہے وہ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے حکومت کے خلاف ہے حکومت اسے قبول کرنے سے انقار کر رہی ہے صاف اس سے مکر رہی ہے ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے مگر یہ فیصلہ اگر آپ مکمل طور پر پڑھیں تو یہ ڈائریکٹلی ڈائریکشن ہدایات دی گئی ہیں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ حکومت سے یہ فنڈ کا بھی بولیں وزارت خزانہ سے وزارت دفاع سے ہاں اگر کوئی نہیں آتا آپ کے کہے میں نہیں آتا کوئی روڈ اٹکانے کی کوشش کرتا تو پھر آئین اور قانون اپنا راستہ بنائے گا یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا اب الیکشن کمیشن جائے گا سیکریٹی خزانہ کے پاس وزارت خزانہ کے پاس وزارت دفاع کے پاس وزارت داخلہ کے پاس جب وہ سیکیورٹی کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے یا خزانے کے حوالے سے کوئی درکاوٹ کریں گے سامنے لے کر آئیں گے تو پھر کٹا شٹا اور کھلے گا پھر اور بھی معاملات کھل جائیں گے دس اپریال تک سیکیورٹی کی صورتحال بھی طلب کر لی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اب اتنی چیزیں جب کھل کر سامنے آ جائیں گی تو آپ یہی نہ سمجھیں کہ صرف الیکشن ہی ہوں گے الیکشن کے ساتھ ساتھ بہت سے چہرے بھی بے نکاب ہو جائیں گے ایک اور قبر ہے جو خاص طور پر قومی اسمبلی جہاں پر ہے یعنی کہ اسلام آباد سے مین حب جسے کہہ سکتے ہیں آپ جو سیاست کا اس وقت بنا ہو گئے وہاں سے بڑی اہم قبر ہے وہ قائد عاظم محمد علی جناح کے ایک تقریر ہے اس کا ایک حصہ ادھر بڑا گردش کر رہا ہے افسران کے لیے جو خاص اور پر قائد محترم نے بولا تھا کہ افسران کے ان کو بولا گیا تھا کہ جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو آپ آئین اور قانون کے تاحت کام کریں کہ حلف میں آپ کہتے ہیں اور آپ کا جو بوس ہوتا ہے وہ اگر آپ کو کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام دیتا ہے تو آپ اس غیر قانونی کام کو نہیں مانتے تو آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی اگر آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی اب یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں یہ چیزیں بانٹی جا رہی ہیں پھیلائی جا رہی ہیں بہت سے جو منسٹرز ہیں ان کے آفیسز میں صرف یہ بیان رکھنے کے لیے کہ سپریم کورٹ یعنی کہ جو بوس کی طرف سے خکم آیا اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں تو پھر آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی مریم نواز صاحب کی جو تقریر ہے اس کے ایک حصہ تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا اگلی ویڈیو میں میں ایک اور حصہ بھی اس کا شیئر کروں گا اس کا بھی پوسٹ مارٹن کریں گے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب فیض حمیز صاحب کا نام لی لیتے اگر انہوں نے فیض حمیز صاحب کا نام لے دیا مریم بی بی تو پھر بہت سے بندے الٹے لٹک جائیں گے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر فیض حمیز صاحب کا وہ نام لیتے ہیں باجبہ صاحب کو تو وہ بار بار کہہ چکے ہیں نام لیتے بھی رہے ہیں تقریروں میں اگر فیض حمیز صاحب کا بھی نام کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر بہت سے چیزیں کھول جائیں گی پھر جو بلی کا بکرہ نہیں بلکہ بہت سے جو بلییں ہیں بلکہ بلنے ہیں وہ بھی تھیلے سے باہر آ جائیں گے کچھ تو آ چکے ہیں اور کچھ آ جائیں گے حالات اس وقت بڑے گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں الیکشن وہ تو نوے دن کے اندر اندر جو آپ عدالت نے بلکہ چودہ مائی کا بتا دیا ہے چودہ مائی کو ہوں گے اور وہ ہر صورت ہوں گے اب اس ساری صورت حال میں مریم بڑی اگریسیب نظر آ رہی ہے مریم کو اصل میں درد یہ ہے کہ نواز شریف کی واپس ہی صرف ہو جائے باقی ہم سنبھال لیں گے پھر ہم پنجاب نہیں جانے جائیں گے اگر مریم اتنی ہی آپ کو تنگی ہے تو پھر آپ نے جب کاغذات نام زدگی جمع کروانے کی باری آئی تھی تو آپ نے تو تین حلقوں میں جمع کروا دیئے تھے لاہور میں بھی اور غالبن گجرہ والا میں آپ نے کاغذات نام زدگی جمع کروا دیئے تھے تو آپ ایزی ہو کے الیکشن لڑیں اس وقت ٹھیک تھے حالات مگر وہ تمام اس وقت جو آپ نے کارمائیاں کی خان کو دبانے کے لیے آپ کا یہی خیال تھا خان دب جائے گا نواز شیف واپس آ جائے گا تو پھر تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں جمع کروا دو پیپر جلدی جلدی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے پلان کے مطابق یا جو آپ کو ڈیل آپ سے کی گئی فیوز کے مطابق کچھ نہیں ہوا اب آپ آگے ہیں آمنے سامنے اب آپ الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کر رہے ہیں افسران کو بھی استعمال کر رہے ہیں بزرہ وہ پہلے ہی آپ کی ہیں سیکریٹری پہلے آپ کی ہیں ظاہری سی بات ہے تو ان کو بھی استعمال کیا جا رہے ہیں مگر حالات آپ کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن میں جانے سے صرف آپ ڈر رہے ہیں